بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دو جلیل قدر صحابی جس میں ایک حضرت و سید ابن حضیر تھے اور ایک عبادہ ابن بشر رضی اللہ دونوں یہ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹے ہوئے اپنے کسی اہم معاملہ میں گفتگو کر رہے تھے اتفاقا وہ گفتگو اتنی طویل ہو گئی تھی کہ اس کا سلسلہ ایک ساتھ یعنی بڑی رات گئے تک جاری رہا جبکہ وہ رات بھی نہائی تاریخ تھی جب یہ دونوں حضرات اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلے تو اس وقت ان دونوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لاٹی تھی ان دونوں میں سے ایک کی لاٹی اچانک روشن ہو گئی اور وہ اس کی روشنی میں چلنے لگے یہاں تک کہ وہ جب دونوں کے راستے جدا ہوئے یعنی اس جگہ پہنچے جہاں سے ہر ایک کے گھر کی طرف الگ الگ راستہ جاتا تھا تو دوسرے کی لاٹی بھی روشن ہو گئی اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی لاٹی کی روشنی میں چل کر اپنے اہل و آیال یعنی اپنے گھروں تک پہنچ گئے امام بخاری کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ وہ دونوں صحابی سخ اندیری رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو اس وقت ایسا لگا جیسے ان دونوں کے ساتھ دو چراغ ہے جو ان کے راستے کو روشن رکھتے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں پھر جب وہ دو صحابی اس جگہ پہنچ کر جہاں سے ان دونوں کے گھروں کو الگ الگ راستے جاتے تھے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ایک ایک چراغ ہر ایک کے ساتھ ہو گیا یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے اہلویان میں پہنچ گئے